اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جمعہ جائے اندا چلیا قبول فرما شریع نوکری قبول فرما سارا الظامری شائع محنت اپنی بارگاہ بچ قبول فرما مالک چوڑا دی عزت و عزبت دا واستا بیمار دی بیماری دا واستا جس دی بیماری دا نام ہے غیرت نام ہے اس بیمار دی بیماری دی چھائے جائے بدمشن دے حجومت بن چادر مار پردی دی چھائے کوئی ماتمی بیماریں تو مالک صیحت عطاف فاڑے واستے کھڑا منگنا دعا جی آمین حق ہوتا عثمہ دی پیار دا واستا جی لی کربلا تو لے کے شام تک نہ چھانتے بیٹھے نہ چھنڈا پانی پیتا زندگی مک گئی جنہ دھوک تو اچھی کے چھانتے آئی بندے حاضر نے کبلہ میں ایک لفظ اور پڑھ دا ایک دن جو گرمی ودی ہے نا شدت تھی گرمی اتنی گرمی ودی کہ پرندے تڑپ تڑپ کے مرن لگے تو بیمار دی پہیے نگاہا چھڑا سا بار کیا دے پتری اممہ گرمی ود گئیے پکھی مردن اممہ دھوکتے بیٹھے پورو ہوگی امم اکسدہ ملدہ چار مومن ڈالک ہے کی تھی اممہ میرے نار چلو میں مات ہوا دا اممہ دھوک چھوڑا آچھانت جلد اگے بیمار پچھے پردہ دار وجوانی ہوئی رو دا دے پیمار رت آرکے ماں بے سامنے رت بری ڈاڑی نٹھی تلیاں دیکھ کے اٹھئے چھڑا سا بار کیا دے کدی ناروں میں ود کوئی نمی شاہ میں صدکتی ونیا شالہ جوانی نصیب ہوئے اممہ گرمی ود گئی آکھانا یا دھوک چھوڑ آچھانت جلد چھڑا سا بار کیا دی اوہ ماں مرم جی میں تو ہر کوئی آدھے جو چھانت جو رکھتے کو کوئی نہیں آدھا جو وقیان دی رہتے ہو اممہ گے نہیں رکھ دی میں بدماشت مار تزدیر چھوڑا تھوڑا میں ایک دعواز دی میں صدکتی ونیا جنہ کو ڈیتے نہیں عمر دراز فرما جنہ کو ڈیتے جھوڑیاں آباد فرما رحمان اللہ جنہ جنہ ذکر پاکج حصہ لے دامنے دل میں قدمے سخنے مالک سبتی توفیقات اضافہ فرما مال رزق ازتہو اضافہ فرما ای ذکر دا صواب سائی و محنت خرچ نظر نیاز لنگر طوام قائم حجت دربان پیش جو صواب حاصل ہوئے بانیان مجالس جتنے مرہومین بالخصوص شہدائے ملت جعفریہ اور ملک دے لاوارس مومنین جنہ دا فاتحہ پڑھنو والا کوئی انہ دے نامِ عمالی سبت لفت فرما سریلاں قبیرہ گلاہما فرما جوارِ معصومین جگہ نیت فرما انہ نے قبرہ پر مروشن منور فرما تحت نگاو وسیع و حریج فرما سعدات دے ویڑھے وسن غم نیاں پھوڑیاں مکن وارستہ زہور ہوئے آخی تر آمین بھیڑ پھرات پنو بنے کاسم دی امہ کاسم کسیر پاوے مالک جڑے جنگرے لگن وہ لہے پھوے گناہگار ہیں تو قریم ہیں محتاج دعا ہے سر خالیہ تیری بارگاہ جو خالی نہ موٹے مالک سر یہاں دعائی مستجاہ فرما اللہمہ لعلا محمد علی محمد وعجل فرد محمد دعائی کی قبولیت وستے مل کے سروار بلند آوازن اوزو بللہ بن شیطان لین بنیم بسم اللہ علی محمد بسم اللہ علی محمد اللہ علی محمد موسیقی 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 مظلومت للغنیم بالکربرہ دکھیا مسلمان دی انبیاء سبحان اللہ جنگیوں میں بھائی خوفہ نہیں ہے وقت ہے میں بھائی بھائی نیندہ بھرائی مسافر سیان جیدہ قیدی تیم ہون بھی دیا ہے تیمیدائی قرآن کار ہر وقت نماز مہم مہم بھلا دے دیندہ کھاڑ کے وقع مہم سبحان اللہ جنگی اندر آل ہوئے کوشش کریں جنگی مات میداد آرہے بیٹھے ہو سبحان اللہ زنگی اندر آل ہوئے دو اکھڑا دے ہیندے دو لفظاں دے ویڑت کنا تیمیدائی تیمیدائی دہدہ بے سارے پیچنی تمیدو دکھے ہیں رو دیئے ماتمی اولادا دروا دے قدیدوں کے ہاتھ ہے ہائے زینب آہ قدیدہ ہے ہائے وانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں ہزار دفع پڑ در آل ہوئے زنگی اندر آل ہوئے جنگی اندر آل ہوئے ماتمی ازار آرہے بیٹھے ہو پنجی اجاب کون وقت تُس بھو دے تیمیدہ تیمیدہ تھیا ملے دکھے ہیں کہ لہوبا کوئی قیدی مر گیا ہے ویچھ گئے رساں میں دے جیدہ وارث کوئی نہیں سبحان اللہ میں بسم اللہ کران اللہ خردے آنسوں قبول مالک تون دنیا دیں دکھاں توں معاف ہو میں صد کے تھی بنا دو گلیں سارا دن ذکر پاک ہوئے یقیناً دن لے گئے میں زیادہ دیر نہیں حکم حکم زیادہ آئی سفر بھی کرنے ڈیمٹی بھی ہو جاوے مقصوصی دے دینن شہدان جو کہ دینن مالک اللہ چودہ سالان دے بے جرم کہنی دی کہتا واسا جندہ جرم تھا کوئی نہیں ٹھک پائے ہو میرا خیال ہے تُساں کہ میں کوئی طلعانی مجلس نہیں میں اپنے بھرامان دے ہو پاؤں دی تعمیر اللہ بھی عدالت اچھ دو قیدین جڑے زنجیرہ نالا ساں نا کریں ہائے تو کوئی جبروالی بات نہیں میرے تے سوال کریں ہاں دوسرا خباز کیڑھے 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 کیدی وہ ہے کرنا ریا ایک مظلوم دی مظلومہ تھی جہلا نام معصومہ ہمیں صدقیت کی بنا عمر تھوڑی ڈکھ زیادہ ڈوجہ تیرہ میرا ستوہ امام جہاں دے مرند بادوی زنجیر کہنے صدقیت کی بنا دھیر لمبی تفصیلیں میں ابتدا تو شروع کراں اس مضمون ہوں کائی گھنتے لگ دن نانے دی زریتے قرآن بیٹھا پڑ دہا جدہ زیور پوائے میں سنکن سنو میں دھیئیں بینی دے پردے قربان کر دے وہاں اس بات تے میں علیدہ مجلس پڑیئے لیکن ہون نہیں کیونکہ میں ہون تھی ذاکر کوئی ایسی بات نہیں جڑی تیرے گوش گزار نہ ہوئے میرا دل برداشت نہیں کردہ جو کہیں پردادار وہ رست شام ہوئے دنیا لیاں بے مرسمیاں لوٹیاں گئی انقائلی دیاں دیاں ہاں جو تیرے واسط نہیں سیدادہ ہے مومن دے واسط ہے اللہ گواہے جڑا کوکا مار کروں دیو شبیر دی چار سالہ دی عرص نا پاوہ حدا کیا دی ہے میرا اللہ انہا دی سفارج نہ کرا تک ہے اللہ اللہ انہا میرے اکبر ابرچھی لگ دی نہیں لٹھی انہا میرے قاسم دی لاش تے گھوڑے بھجدے نہیں لٹھے انہا میرے باپے دے گلتے ضرباں چل دیاں مظلوم دا ذوالجنابی آسی اور ستم امام دا جنازہ بی آسی میں قائنات قربان کردے میں باب الحوائد امام دی غربتوں ایڈہ بڑا مظلومیں جے امام دیاں چاراں دیاں اُن نبی پتر بابا قدر شاہ جی بابا صادق شاہ جی میں کیا مظلومیت بیان کراں ظاہر میرے سامنے بیٹھیں آپ دیکھائے ہو جنہ زواری تے ویندے ہو ہر میر تے کبرے اٹھار ہاں دیاں ان بھی پتر ایڈہ بڑا مظلومیں نہ کہیں پتر تی کبر وطن تے نہ کہتی تی کبر وطن صدقے ہو جائیں صدقے ہو جائیں اللہ تیرے وین قبول کریں اللہ تیرے ماتم قبول کریں نہ کہ پتر تی کبر وطن نہ کہیں دی دی کبر وطن تے کوئی کتھے کوئی کتھے تبلیغ دی خاطر مطمیوں جی تیرے میرے امام دی آخری قید ہے نا او چودہ ساں تے گزری کی محص سجے سلاخاں خبے سلاخاں امیں کائنات پربان کرنے ہوں سلاخاں دے متھا انہاں بغیقتن دھیر مشورے کیتن جنگل دے شیر منگائنے عورت منگائی کہتی تے الزام لاو اس تا وقت نہیں سلاخاں دے متھا رکھی کھڑیں پسکتوں میں بات شروع کرن لگاں سیدہ دا اور اب دا بہت بڑا تاجرے جس تنام ہے ایوب بغداد دی گلی جو آ دے تجارت دے سلسلے میرا گزر تھی ہے یا ایک قید کھانے دے بو ہے دو گزرے گلی دے موڑی چاہے جب پیچھو حق کا لائی ہے ایوب مدینہ دا غریب صدی لئی والا میں پتہ نہیں کتنا مضمون چھوڑ گیاں زندگی اندر آ دوئے تو بھی تھکا بیٹھیں دن رات مجلساں مظلومتی ازاداری ایوب آ دے میں گلی دے موڑی چھڑ گیاں میں سجے لٹھائے میں کھبے لٹھائے میں سوچئے کہ اس شہرچ کون ہے میڑا واقف آدھے یا ڈوچی حق کا لائی ہے ایوب بے پروہی نہ کر بغداد تا کہنی سلیم نہیں میں صد کے تھی میں صد کے تھی وہ جاں فرادق شاہ جی بندے تھک پونن بندے ہائے نہیں کر سکتے ایوب آ دے میرے قدم رکن میں پچھا تے لٹھائے میں ایک بندے تو پوچھائے من کہیں صدی ہے اے بندہ میرے پاس سے دیکھ کیا دیتے کون صدی ہے جہیں چودہ سال آج کہیں کون نہیں صدی ہے جڑا ایڈا بڑا مغلومیں صد کے تھی وہ جاں صد کے تھی وہ جاں زندگی ہوئی آدھے کون آدھے وہ سامنے قید فانج قیدیے گوشت زندان کھا گئے سلاخہ لگ دیئیں صدہ نہیں تھی سکتا میں صد کے تھی وہ جاں آدھے تین اوس بلائے آدھے میں پچھتے آیاں ایوب بے پروائی کر کے پیا ہوئی نہ ہوئیں خدا صابر کیا دے ایوب میں پچھتا تیرے قلوں عرب تا بہت بڑا تاجریں اللہ تیرے کاروبار اچھنا فباوے کدھی مدینہ گیا ہوئیں سجے کبھے نہ دیکھ میں دیدہ پیاں بندہ دو کوئی سجے دے دیکھو کبھے تو تھکا بیٹھیں میں تیری انتدار پیا ہو گئی نہ ٹھٹا صابر کیا دے مدینہ گیا ہمیں جدہ میرے ستوے امام دے گھر میرے مولا رضا دیا مدھائی وقت نہ گیا فرمیدن کیوں نہیں گیا ایوب آدھے نہ گیا کتما سالیں میرا ستوہ امام کہہ دیئے میں نہیں گیا ٹھٹا صابر کیا دے اللہ بے گناہ ہو کہے دی دعا جلدی سن دے ایوب ڈٹھے میرا امام فرمے دے اگر آج اتھائیں تین ستوہ امام ملے سنان کنسیں آدھے سنان کنساں آدھے اپنے امام دی کوئی نشانی جلے اکھے نہ اپنے امام دی کوئی نشانی ایوب آدھے میرے امام دی پیشانی والا نور نہیں چھپ سکتا جلے اکھے نہ نور نہیں چھپ سکتا سلاخہ تو متھا چائے مدت دے پریشان وار چہرے تو ہتائے نور دی لائٹ رکھ لئے سیدہ دے میں دو دیکھ میں کو سنان صدقے ہو جامان صدقے ہو جامان میں نے سنان صدقے ہو جامان میں تیرا ستویں امام موسیٰ قاظمہ ہاتھ بن کے دے ہیں مولا مولا تھوڑی دعا دا صدقہ تھوڑی نالین دا صدقہ بہت بڑا رزقے میں عرب دبوں وڑا تاجرہاں مولا میں ساری جائداد حکومت دے خضانت جمع کر آکے مولا میں تھوڑی یہ قیدہ چھڑھو ہے نا سیدہ دے کوشش نہ کر پنجی وہ میری قائد چھوٹو ہے سی میں وقت بھی دے ساری بات چھوٹی تھی میں لو دیکھیں وہ میں قائد حد قربان کا زندگی در آل ہوئی جہاں ہائے نہیں کر سکتا میں لو دیکھیں محور تو بے نیاز ہو کہ میری دو گلنہ سنوڑے بات دو یترائے وین کوشش نہ کر پنجی میری قائد چھوٹو ہے سی ہاتھ بتی کر اے مولا کہت چھوٹو ہے سی نوکر واسطے کیا حکمیں کیا کیا توفل ہے وہاں مولا کتنیاں دھییاں نہیں جناں یا چادرانں کتنے پتریں نہیں جناں دے امامیں تائیں ہائے نہیں کی تھی تتر آپڑا مقدر میں تترین ددار کھڑا مکہنا میں مر جاں ہاں جو لے لپڑا ہاں زندان گوشت تھا گیا ہاں مدت پریشان وال چیرے کو ہٹا کے تیرا میرا ستوہ امام آدھیں نہ پروکے آنے نہ امام آنے مولا تے کیا گھی ناماں میرا امام فرمے دے ہی کہ کفہ نہ پھلے بغداد لکھ اللہ میں اوہ میں صدقے ہوں صدقے زندگی ہوئی ہے نیسر مانا کا مالک زندگی درات فرمائی باب الحوائے جی غربت کھڑا پڑتاں مولا کفن سید آدھیں ایک کفن مولا کفن دے کیا ضرورت امام فرمے دے میں بھی ملساں کہیں مصافر دا کفن ابن پوس اگر میرا امام دساوے ہاں ایوب جیندہ رہا ہوئے بولو اوہ میں صدقے تھی بنیا میں قائنات قربان کر دے ہواں میرا امام فرمایا اللہ تیرے کاروبار اتن فرمے سی ایک کفن پھلے بغداد دکھی دیا ترگیہ امام دعاف کی تھی ماتمیو سلاخت مت ہے اجڑا باوی دا دن گزارا ہوئے اگلے ٹیم خوشی مناوے پچھلے ٹائم نہ منا میرے امام مزہر ملیے اس بغیرہ تا زہر تا ریمنہا چب بھی تا دن گزر گیا مقا چھوڑی امباد راپ لتھی میرے امام فرمائے دروغا پھر فرمائے اس دروغا علی جی کہتی ٹھڑا سا بار کے تیرا میرا امام آدھے آج تا لہا نئی ہائی تھی دی تا مقدرے سید آدھے آج تا میں نے زیور لہا دروغا دے ہیں کہتی زیور جو لہاں کن وینے سید آدھے گھر وینہ سوڑ گن سو میرا لفظ او میں کائنات قربان کردے ماں جدہ امام آکھ ہے نا صدقہ تھی وینے سید وارے سے مطامو جتہ بھا بل دیئے جا ہوا جل دیئے ستھڑا سابر کہدے آج لہا آدھے کن وینے سید آدھے گھر وینہ اتانہ مار کے آدھے ہیں کہدی گھر تھا جو آکھ ہی تیرے گھر ہے سید آدھے میں لاؤں کھارے جتہ نبوت تباہ کرے دی صدقہ تھی وینے ہو جنگی ہوئی ہو ایکر بھلا سید آدھے میں لاؤں کھارے جتہ نبوت رکھ میں دیئے کہدی کتنیا اولادہ نے سید آدھے اٹھاراں تھی یہاں سمجھ گئے ہوں میں کتنی بات چھوڑیے بھائی کتنیا اولادہ سید آدھے اٹھاراں تھی یہاں انوی پتر دروگاں دیکھ کہدی دھییاں تا پردہ دار اس نے وہ تو نہیں آسکیاں چودہ سالیں تیرے کوئی ملکاتی نہیں آیا ٹھٹا سابر کے سلاخت و منتھا چاک یا دے نروہاں بارہاں ٹو لے نہ میڑو بھائی نہ بھینی دو بھائی میڈے بچڑے دیوارت رکھائے گے صدقے بھائی پہاڑاں یا گیڑاں صدقے بھائی جنگی ہوگئے اللہ تیرے وین قبول کرے سید آدھے بارہاں ٹو لے نہ میڑو ہیں نہ بھینی دو بھائی پہاڑاں یا گیڑاں دیوارت رکھائے گئیں میں صدقے تھی ونیاں آدھے لہاں دروگا آدھے حاکم دا حکم نہیں تیدی میں نہیں لہا سکدا اللہ واسطے شبیر دا مدہاں شام ہو گئی یہ تھا ہی میرے دو لفت سونتے ترے وین سونچا میں ممبر چھوڑاں قیامت دویلا جلے آکھشنا میں نہیں لہا سکدا مدت دے پریشان وال چہرے تو ہٹائیس مدت دے سنگتیاں تو لٹھائیس وقت دروگے دے پاسرے کیا دے میں تھوارا کہتی تا نہیں مدت اللہ دین ازاں تکے دیاں تائے سمجھے اے مجبور صدقے صدقے زندگی ہوئے ہوئے کرنا لیاں ہوئین کر کروانا لیاں زندگی ادراز ہوئے بسم اللہ کرناں ویر زندگی ہوئی چھوڑی چاہو کے دعا پیا کرداں قدینا رومنو اکھاں جیڑی آکھاں باب الحویج دی غربت رنین تاں کیا سمجھے میں تو آڈا کہتی ہوں میں تو اللہ دین ازاں تکے دیاں جیڑی سمجھے حسرت بھری نگاہ اے میں مدت دے سنگتیاں تو لٹھی ہے زنجیر چھنے کے پڑے ہوئے آدھے میں لٹھائے دروگ آدھے میں لیتا کھنائے میں امام اکھاں تو جل ہوئے صدقے ہو جاں زندگی ہوئی میں نومبر دین قصہ میں اوہ ماتمیاں لگوائے میرا امام اپنے گھر دے بھی چھوئے روانے تئیس توڑا غربت دوین کوئی نہیں میرا امام جتاں گھر آئے جتاں تھا میرا امام ترگیاں میرا امام خریدیاں اتھارتیاں مدید سمریہ اللہ کا امام مدتبا جو میرا امام اپنے گھر دے بھی چھوئے میں دو دیکھیں روانے تئیس توڑا دوین تے غربت دوین کوئے میں دو دیکھیں آج جو میرا امام اپنے گھر دے بھی چھوئے جنگی نراد ہوئے اللہ تیرے ویڑ قبول کرے اتھارا نیاں اتھارا دیاں میرے امام نیاں مدتی تے صدیاں ہیں اللہ کا آئے امام اپنیاں ستیاں دیاں دے سارتے چھوکدہ میرا امام جھوکی ہے روانے آوی وہ خدر دیبا تے ہاں جو تیرے نصیب دیئے میں تیہا تے تا تنوکری پیش کر دیئے سبنیاں کیے جدان دا باب قیدہ ساریاں بھیڑی تردی بنا اور خطار بنا باوئے اور منا دے آئے یا کون دی ملکہ باب دے دکھان دی جاکری کرے سڑنیاں میرا مینا روانیاں رونے اللہ کا آئے مدتی تے ندرہ آئے آج میرا امام ہے غربہ ترے کمیتی تے ستیاں آئے اللہ کا آئے جڑا میرا امام آئے پہلے پہلے اوچھائیں جتا کون دی ملکہ ستی ہوئے جنگی ہوئے روانا اللہ جنگی ہوئے جنگی ہوئے جنگی ہوئے اللہ تیرے وین کبول کرے جنگی ہوئے ماں میرا دیکھیں بچیاں تیری جنگی ہوئے مک گئے تیری انطلاع چوڑا سالہ دے بے جرم کہہ دیتا ہونے جنازہ آوان میں امام اتمیوں میں امام دی بھربت کھڑا پڑتا جڑا مرڑتے بات ہی کہہ دیا جنجے زیور کہہ نہیں رہا ہے آجناوی نظیم دا کلا کریں ہون جو دھیتے ساتے میرا امام جھکتا ہے ارادہ کیتا ہے میں دھیتہ سرچمہ یا غزا دی مادی آنکھ کھول گئی ہے بی بی آدھے ستیاں دے وال مچوں بی بی آدھے جگہ ونڈے جنگی ہوئی اللہ تیرے وین کبول کرے بی بی آدھے جگہ ونڈے ستیاں دے وال نچو گھو تیری جوانیوں ہیں خوشبو ماں سو سئیے میرا امام فرمین دے رضا دیماں منت لا میری آدھیاں نہ جگہ اے چاگیاں تم مار ویسن میں جدگی ہوئی او بین پڑتا سی ارادہ جنجے تے مہر لگی ہوئی بی بی آدھے تیری امامہ تی قصہ میں جنگی ہوئی بچیا تیری امامہ تی قصہ میں جھڑاں جے چور گئے ہو تو سکے دی ہو اللہ تو آئے میری سینہ دی تیری غربتی قصہ میں تیری آدھیاں تیری آدھیاں کوئی عید نہیں تیری آدھیاں تیری آدھیاں سکے دی آدھیاں تیری آدھیاں تیری آدھیاں صدقے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سیدہ دے میری اندھیا نجدہ ببی آجے کتا چھوٹڑی سیدہ دے پندی رجاب میری قائد چھوٹو ایسی آت بن کے رضا دیماغ ہے میرا سردار کہیں تو چھوٹو اجنی کوئی جنگل دے سیوے جیڑے جنگل نار میں تیری اندھیاں کو نال آکے تیدہ ایس تک بار کنا پتھار دکھلے جا تیدہ نے اکھاں وہ سین مٹی تے بہے گئے سیدہ دے رزا دیماغ میری اندھیاں ندھوڑے خوال سے کے رزا کو کفر لے کے پلے بغداد کے لے کفر دنا میں ستیاں کو جگہ منا شروع ہی دے آگے جاگا بابا موت دی تلا دے آگے جاگا بابا لہو دے دو مہمت صدقے صدقے زندگی ہوئی میں بسم اللہ کراں سجے کھپے کھوڑے میں ترین دلار بھو کہناں ضروری نہیں جو میں کھلتے پڑا ہاں جا گئی اتنا چاندھا ہے میں جو تیرے آنسو آوجب زندگیاں در آد ہوئے اللہ کا آئے ستیاں دھیانو جگہ منا شروع کی تا ہے مٹی چھڑے نہیں آئیں میں صادق زادی دھیانو چھڑی آئیں خیدی بابے دے اتنا چھڑ دی میرا دیکھیں کوئی کھڑیاں لے کر چندی ہے میرا دکھایا تیری جوانی ہوئے اللہ کا آئے میرا امام درمیاں بچے ہے اتھارا دھیان چا گردو حلقہ بنایا ہے ستوہ امام مٹی دے بھائے گئے میرا دیکھیں کم دی ملکہ دے بابا دے امام دی کسامیں ہکے گلدہ جواب ڈے او چوڑا سالچ کتنیاں ہی دائیں میرا امام دے اتھاوی میرا نوڑوں کے آدیاں سادیاں گزیری اتھاوی کون لے او چندہ دا زندگیوں ہیں بھائیوئی کا گئیا آئیا دھی منت دھیاں کے لائیوان سا سار دے وار لکھنے دیاں ہیں سادے سار ویچ میں تیل سد کے کے لی ماندہ جناد آگی ہے امام آتمیاں میں دو رکھائے پندیر جا لکھو واک دوس بودے بغدادی جو ہو کان دھیاں کوئی قیدی مرگے ویچ قید سا دے دے قیدہ پوچھ جہاں سادگے بھائی سادگے جنہی ہوئی ہے امام آتمیاں میں دو دکھائے بغداد دے بادشاہ آئیوان کی تیری کا چاہ بیلا لے کرا کے کوئی قیدی مرگے ویچ قید سا دے تکلیفہ تو کانی آگے لاکھاں سے لکھولا بغداد یوں کے مزدور جنا جا چاہ کے جنا دیل ہوئے بغداد نے بادشاہ آئیوان کی تیری کا چاہ بیلا لے کرا کے کوئی قیدی مرگے ویچ قید خانے دے تکلیفہ تو کانی آگے لاکھا سے لکھولا بغداد یوں کے مزدور جنا جنا چاہ کے جنا دیل ہوئے جدو جڑیاں دیلیاں نے رو رو کے ودا کی تاہے بغداد جدو جڑیاں دیلیاں جدو جڑیاں جدو جڑیاں دیلیاں آمین